بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھنے لائف سٹال انڈ کوکنگ آج ہم قلبی نسخہ لے کے آئے ہیں جو بہت ہی مفید ہے جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کیسٹرول زیادہ بڑا ہوا ہے وہ بزن کم کرنا ہو یا ہماری جو وینز وغیرہ ہیں جو وہ بند ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھے بہت ہی مفید ہے تو آپ ضرور بنائیے گا میرے طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے میں یہ بنانے لگی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیمن میں نے لیا ہے ایک کپ ایک کپ میں نے ادرک کا جوس لی ہے ایک کپ بھی میں نے یہ لیسن کا جوس لی ہے تو ایک کپ اس میں ایپل سائٹ برنی کر جائے گا اور ہنی بھی ہمیں چاہیے یہ ہم ہاف کپ بعد میں ڈالیں گے تو پہلے ہم اس کو پینوے ڈالتے ہیں تمام چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن بائی بن کر کے یہ میں لیمن ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک کا پانی ایڈ کیا ہے میں نے اچھے سے وہ بھی ڈال دیں یہ تھوڑا سا جو نیچے رہ گیا ہے تو اس کو بھی ہم دوبارہ ڈالتے ہیں پانی ڈال کے تو اس کو دوبارہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ اس کو ہم نے اچھے سے اتار لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم لیسن کا پانی ایڈ کر رہے ہیں اور اب ایک کپ ہم اس میں ایپل سائیڈ ویننگر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے جب تک یہ بالکل اچھے سے پک نہ جائے آنچ نیچے میں نے چلا دی ہے اور اب میں اس کو پکا رہی ہوں جب تک یہ گہرا نہ ہو جائے بالکل گھڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اتارتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر یہ پک رہا ہے اور اس کو ہم نے ایسے ہی پکنے دینا ہے زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکانا ہلکی آنچ پر ہی پکاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پک گیا ہے اور یہ پکتے پکتے ہمارا چار کپ تھا تو ہم نے اس کو 3 کپ یا 2 کپ رہنے دینا ہے جب یہ 3 کپ یا 2 کپ رہ جائے تو آنچ نیچے سے بند کر لینی ہے اور اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کا ویڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب بلکل یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمنہ ہنیر آٹ کرتے ہیں یہ جو میں نے ہاف کپ لیا ہے اس کو ہمیشہ آپ نے تھنڈے میں آٹ کرنا ہے گرم میں نہیں آٹ کریں گے اور اب ہم اس کو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیف کر لینا ہے اور اس کو صبح ہم نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو ہم استعمال کریں گے ایک چمچ یا دو چمچ اس کو ڈال کے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ یوز کیجئے گا آپ کو ہارڈ کا مسلہ ہے آپ کی شرانیاں وغیرہ جو بھی بند ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا اگر سانس بغیرہ پھولتا ہے اور جیسے کہ آپ کا وزق بہت ہی بڑا ہو گا ہے تو وہ بھی بہت جلدی ختم ہو جائے گا بہت کم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم اس کو جار میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے جار میں ڈال لیا ہے اور آپ اس کو آپ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل ہربل میں نے جو بنایا ہے ہربل نقصہ ہے اس کا کوئی بھی سائٹ فیکٹ نہیں ہے تو اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوئے گا آپ کی جسم کی چربی بہت جلدی پک لے گی اور آپ کی اگر شریعانیں جو بھی ہیں بند ہیں ہارڈ پرابلم ہیں اور وزن کام انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اور دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے اس کو اسی طرح بنا کے سیف کر لیجئے گا اور صبح نیم گلاس پانی اور نورمل پانی میں بھی آپ لے سکتے ہیں دو ٹی سپون ڈال کے تو اس کو پیئیں اور دعا میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بعد رکھے تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ